بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم احبابِ ارامین بہت ہی خوبصورت بات بڑی ہی لطف اور بڑی ہی عظمت والی بات پہنٹن پاک کی شان میں سورہ مبارکہ الفرقان کی آیا جو ہے چوون ففٹی فور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَسِحْرًا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ماں سے بشر کو پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس سے نصب اور سسرالی لشتے پیدا کیے یہ بالعموم تو تمام تر معاملات جو قیامت تک آئیں گے ان پر ہی اس کا حکم جاری رہے گا اور جاری بھی ہے کیونکہ اس کو مقید اس کے حکم کو تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جب یہ آیاء کریمہ آئی تھی شان نظوم کے اعتبار سے تو ہم حافظ ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ اور ابن المغازلی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے اہل سنت کے جو غلامہ ہیں انہوں نے اخرجا بساندیہما ان سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوما قال ان دونوں نے اپنی اپنی سنت سے اس آیاء کریمہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے یو نابی مودہ میں سیئی یہ حدیث پا یہ میں قرآن پاک کی اس آیاء کریمہ کی شرح کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ نازالت حاضح آیت فی الخمسات اہل الابا کہ جو آلِ ابا ہیں یعنی اہلِ قساء جو ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں لے کے کہا تھا اللہم ہا اولائی اہل بیتی و خاص آتی کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے اور انہوں میں سے بڑے خاص ہیں تو ان کے بارے میں یہ آیاء کریمہ نازل ہوئی یعنی پنج تن پاک کے بارے میں یہ ہمارے مسلک کے اہلِ سنت واجبات کے بزرگ ان باتوں کو روایت کرتے ہیں اور ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے بزرگ دل کھول کے اس کو لکھتے ہیں تو ہم دل کھول کے اس کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ ان پانچ حسنیوں کے بارے میں قَاعَ المُرَادُ مِنَ الْمَاءِ نُورَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ماں سے پیدا کیا اس ماں سے مراد نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے اس ماں سے مراد یاد رکھ لیے گا کہ اس آیت میں ماں سے مراد میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ہے وہ فرماتے ہیں کہ الَّذِي قَانَ قَبْلَ خَلَقَ الخلق کہ جس کو اللہ نے طوال مخلوق سے پہلے تخلیق فرمایا وہ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُمَّ اَوْدَعَهُ فِي صُلْبِ آدم اور پھر اس کو اللہ نے امانت کے طور پر وضیت کیا رکھا آدم علیہ السلام کی صُلْب میں سُمَّ نَقَالَهُ مِن صُلْبٍ إِلَى صُلْبٍ إِلَىٰ أَن وَصَلَ إِلَى صُلْبِ عَبْدِ المُطْلِبِ فرمایا کہ پھر وہ ایک صُلْب سے دوسری صُلْب میں منتقل ہوتا 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 حضرتِ سیدنا عبد المُطلِب رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک صُلْب تک پہنچا الفاظ ذرا محبت کے کان کھول کے سمات فرمائیے گا کیا کہا فَسَارَ جُزْعَن آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث تو آلِ سُنَّت کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے بھئی یہ آلِ سُنَّت کی ہی کتب ہیں اور یہ جو حافظ ابو نعیم ہے یہ آلِ سُنَّت کے ہی محدث ہیں حضرتِ عبد المغادلی یہ آلِ سُنَّت کے ہی محدث ہیں اور ان کے ہی مفسر ہیں وہی ان باتوں کو روایت فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا فَسَارَ جُزْعَن پھر اس نور کے دو حصے بنے اس نور کے دو حصے بنے سبحان اللہ فرمایا کہ جُزْعُن الٰ صلوحِ عبداللہ فَوَلَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کا جُزْ حضرتِ عبداللہ کی صلوح میں رکھا جس سے نبی کریم علیہ السلام تولد ہوئے وَجُزْعُ السَّانِی اور جو دوسرا جُزْہا وہ الٰ صلوحِ عبی طالب وہ حضرتِ عبو طالب پاک کی پاک صلوح میں رکھا فَلَا فَوَلَدَ عَلِيًّا اور پھر اس سے حضرتِ علیہ السلام پیدا ہوئے سُمَّا أَلَّا فَنْنِقَاح پھر اللہ نے ان میں نکاح کی محبت ڈالی فَزَوَّاجَ عَلِيًّا بِفَاطِمَةِ پھر اللہ نے مولا کائنات کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکم سے سیدہ زہرہ پاک صلی اللہ علیہ کے ساتھ کی فَوَلَدَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا رضی اللہ تعالی عنہما وَعَلَيْهِ مِسْسَلَام پھر ان کی شادی کے بعد ان میں سے حضرتِ حسن حسین پیدا ہوئے فرمایا پھر یہ ہو گئے پانچ حضرتِ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت حضرتِ حافظ ابو نعیم اور ابن المغازلی نے نکل کر کے کہا کہ یہ والی آیاء کریمہ بھی ان پنج تن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے وَحَبَاوِ غِرَامِ قُرْبَان جَاؤں میں پنج تن پاک کی عظمتوں پر اللہ ہمیں ان کی عظمتوں کو مان لینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حشر والے دن بھی سرخ روح ہو سکیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و بارک وسلم